السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی حدیث شریف حضرت عبدالعزیز ابن سحیب تابعی جلیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ صحابہ اکرام کا ایک مجمع ایک جنازے پر سے گزرا اور اس کی تعریف کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی پھر ایک اور جنازے پر سے گزر ہوا اور لوگوں نے اس کی برائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت کیا واجب ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ پہلے جنازے پر تم لوگوں نے تعریفی کلمات کہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور دوسرے جنازے کی برائی بیان کی تو اس کے لئے جہنم واجب ہو گئی اور آپ لوگ زمین میں اللہ رب العزت کے گواہ ہو اس حدیث شریف کو حضرت امام بخاری رحیم اللہ نے روایت کیا والسلام علیہ وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حديث اليوم عن عبد العزیز بن صحیب قال سمعت آنس بن مالک رضی اللہ عنہ يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنهم ما وجبت قال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار انتم شهداء الله في الارض اخرجه الامام البخاری رحمه الله